فیرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے جب ان کی کرتوتوں کے سبب کہت سالی کا عذاب آیا اور بے بس ہو گیا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کیجئی یہ عذاب دور ہو جائے کہت سالی کا جو ہی عذاب ختم ہو گیا تو پھر نافرمان ہو گیا اللہ نے پھر سلاب اور بارشیں اور ترہ ترہ کی مصیبتیں ان کو دی اور سب کچھ تباہ ہو گیا پھر جب وہ بے بس ہوئے تو پھر کہنے لگے دعا کر دیں تو فانی عذاب سے اللہ بچا دی اللہ نے پھر بچا دی پھر وہ ترانے لگے فخر کرنے لگے اور سوچنے لگے بارشیں تو ختم ہو جاتی ہیں اور کس طرح اللہ حضور جلال نے دوبارہ ان کو مصیبت ڈالی ہری بری فسدوں پر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا اسے فسدے تباہ ہو گئے جب یہ ٹڈیوں سے اپنی فسدے بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا تو پھر کہنے لگے اللہ سے دعائی کر دیجئے یہ عذاب ختم ہو جائے یہ عذاب ختم ہو گیا جب دعا کی نتیجتاً کیا ہوا کس طرح انہوں نے ان فصلوں کو جلدی جلدی بوریوں میں بند کیا ہوگا محفوظ کیا ہوگا گداموں میں بھی رکھا دعاب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو ایک نئی آفت دی اور کھانے پینے کے جو سامان تھا اس کے اندر خرابی کیسے آگی اللہ نے کیڑے مکوڑے چھوڑ دی اصل میں وہ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے تھے دعا کروالے تھے کس طرح گداموں میں پڑے غلوں کی بوریوں کو اللہ تعالیٰ نے گھن لگا دیا کیڑے مکوڑے اس میں آگئے جوئے ان کو پڑھ دیں کس طرح بس طرح کالے کیڑوں سے بھر جاتے تھے جب اس چیز میں بھی نکام ہو گئے کہ کیسے اس کا حل کریں تو پھر بے بسی کیا اللہ نے انہیں کہا تھا کہ دعا کر دیں مہربانی سے نوازا پھر وہ سرکش ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے باران پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا کس طرح ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آ گیا کھانا کھانے لگتے تو لکمے کی جگہ پہ کیا آ جاتا تھا دیکھنے والے تو یہ لکھتے ہیں کہ مینڈکوں کے موں میں آ جاتا تھا جب یہاں بھی بس ہو گیا تو پھر انہیں کہا کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کے بعد بھی جب دعا کروائی گئی تو ان کو بچا دیا لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے معاصیت پہ کھڑے رہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھانے والے چیزوں میں خون میں تبدیل کر دیا ہم اس کا کوئی حال نہیں تھے اس بے بسیقی عالم میں پھر وہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور دعا کے لئے گئے تھے تو اس سارے قصے سے جو بات ہمیں سمجھاتی ہے وہ دو باتیں کہ اللہ کے سامنے گر گر آ کے پوری امت کو رونا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور آئندہ سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو گناہوں میں ہیں آئندہ سے گناہوں سے بچیں گے تو رب تعالیٰ پھر احمد سے نواز دیں گے ہمیں یقین ہونا چاہیے اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے وہ کسی کو زائع نہیں کرتا اسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے اللہ حضر جلال ہمیں اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس عذاب سے بچنے کی ایک کوشش یہ ہے جو عذاب آنے والا ہے جو آ چکا ہے کچھ جبوں پہ کہ اللہ حضر جلال سے توبہ کریں ہم اجتماعی طور پہ اور اللہ حضر جلال کے عذاب کو دور کرنے کی یہ گزارش اللہ تعالیٰ سے کریں میرا مالک حفاظت فرمائے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے تو ہمیں کوئی زیادہ پور امید نہیں ہونا چاہیے جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے اللہ سے سچے وعدے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ دعائیں کریں گے اور سب مل کے توبہ کریں گے کہ ہر شخص یہ کہے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا طرح تعالیٰ پر اپنی رحمت کا رضو فر